موسیقی اور ورل کپ سکوار تبدیل کیسے ہوگا یہ سب خبریں ہم بولٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن آغاز میں اہم خبر آپ کے ساتھ شامل کریں گے کہا جا رہا ہے کہ 20 ماہ کی تحقیقات اور مالی سال کی معاملات کا جائزہ لینے کے بعد برطانوی عدالت نے شہباز صریف اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ اور مجرمانہ سرگرمیوں کے الزامات سے بری کر دیا ہے نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز صریف اور ان کے بیٹے سلمان شریف کے منجمد بینک اکاؤنٹ کی تحقیقاتی ریپورٹ ویسٹ منسٹر میں جمع کروائی تھی کورٹ میں عدالت نے منجمد اکاؤنٹ کو بحال کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے عدالت نے منجمد اکاؤنٹ بھی بحال کرنے کا حکم دے دیا نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلمان شریف کے منجمد بینک اکاؤنٹ کی تحقیقاتی ریپورٹ ویسٹ منسٹر کورٹ میں جمع کروا دی ریپورٹ کے مطابق شہباز شریف اور ان کے خاندان کے بینک اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ، کرپشن اور گزجمان سرگرمیوں کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا برطانگی ایجنسی نے حکومت پاکستان، نیب اور ایسٹ ریکاوری یونٹ کی درخواست پر تحقیقات شروع کی تھی تحتیقات کے دوران شہباز شریف اور شریف خاندان کے برطانیہ اور یو اے ای میں اکاؤنٹ کی چھان بھی اندھی کی گئی تھی شہباز شریف اور سلمان شہباز کے بینک اکاؤنٹ بسمبر دوہزار انیس کو عدالتی حکم پر منجمت کیے گئے سلمان شہباز اور خاندان کی خلاف تحقیقات اے آر یو کی درخواست پر نہیں تھی مشکوک ٹرانزیکشنز پر بینک نے ایسٹ اے کو ریپورٹ کیا تھا نیب اور ایسٹ ریکربری یونٹ کی درخواست پر شہزاد اکبر کی وضاحت سامنے آگئی بولے کہ ناشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات روکتی جس کی بنیاد پر منجمت اکاؤنٹس بحال ہوئے حال ہی میں ان سی اے نے فنڈز کی تحقیقات بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا فنڈ سلمان کی جانب سے دوہزار انیس میں پاکستان سے برطانیہ منتقل کیے گئے تھے برطانوی عدالت میں ایسا کوئی کیس نہیں چل رہا تھا تو بریت کیسی؟ سلمان شہباز کی بریت سے متعلق خبر حقائق کے منافی ہیں آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے بھی پارٹی میں اختلافات کے اعتراف کر لیا ہے کہا ہے کہ اپنی اور حمزہ شہباز کی سوچ کو متضاد قرار رہی ہیں لہور میں نولی کے اجلاس پر خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ پارٹی کے اندر کئی نظریات ہوتے ہیں جبکہ میری اور حمزہ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے طریقے کار بھی مختلف ہو سکتا ہے لیکن سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گھر اور پارٹی کے سربراہ نواز شریف ہیں مریم نواز نے کہا کہ شہباز شریف کے خدمات کی مطرف ہوں اور حمزہ کے لیے دل سے دعا گو ہوں میں حمزہ کے لیے بہت دل سے دعا گو ہوں بہت اچھا انسان ہے ہماری سوچ تبھی مختلف ہو سکتی ہے دو حسان لکھیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا پارٹی کے ادر پہی نظر جانت ہوتے ہیں کاری سوچ ہوتی ہے مختلف کہ ہی آراہ ہوتی ہیں کارینا ساکھ بھی مختلف ہو کرتا ہے اسی ایکسٹینشن میں میں اس گناہ میں شامل نہیں لیکن میں یہ سمجھتی کہ اس بات پر ہمزہ کا، نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا میرا جس کے اوپر ایک سکتہ بان جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا تیسلا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بھارتہ سربراہ مسلم لیگ نون میں اب دو نہیں تین گروپس بنیں گے وزیر ادار پلا شیخ رشید نے نئی پیش گوئی کر دی کہتے ہیں دو سال پہلے کہا تھا کہ نون میں سے میم نکلے گی اب نون میں سے کچھ اور نکلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں نون لیگ انتشار اور جوڈو کراتے سے برباد ہو گئی دو سال کے بعد نیا سیاسی ماحول دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا سیاست میں خیادت کی خاندانی رکابتیں صاف نظر آنے لگی ہیں مغلیہ خاندان کی تاریخ بھی سیاسی دشمنی کے انہی واقعات سے بھری پڑی ہے شیخ رشید نے کہا کہ دورے نیوزیرینڈ سبوتاج کرنے والوں کے قریب پہنچ گئے ہیں دستانے پہنے خفیہ ہاتھوں کو جلد بے نکاب کریں گے ملک میں سائبر کرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ایک لاکھ شکایات آئی ہیں جالی ویکسینیشن کے معاملے میں نادرہ کا کوئی قصور نہیں شیخ رشید نے کہا کہتے ہیں جناب ایلی پی ٹی آئی زندہ دفن ہو جائے گی آپ دو سال کے بعد اپنے لیے دم درود کرائیں وراست کی لڑائی آپ کے خاندان میں شروع ہے اور دو سال بعد یہ کس نتیجے پہ پہنچے گی میں نے تو ڈیٹھ سال دو سال پہلے کہہ دیا تھا نون میں سے میم نکلے گی اب میں نون میں سے کچھ اور نکلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں پیشن کو ہی کرتا ہوں یہاں تین گروپوں ایک نیا سیاسی ماحول ہوگا دو سال بعد ایسے حالات نہیں ہوں گے اور نون لیگ جو ہے انتشار خلفشار اور آپس میں جوڈو کراتے سے دوشار ہوگی اور اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں نیوزی لینڈ میچ کو سبوٹاج کرنے والے خفیہ ہاتھوں اور دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں کے قریب ہیں اور ہم ان کو بنکاب کریں گے سائبر کرائمز بہت بڑھ گئے ہیں ایک لاکھ شکایتیں آئے ہیں نادرا کا ہم نے چیک کیا ہے اس میں ویکسینیشن میں ہمارا کوئی قصور نہیں لیکن نادرا کو ہدایت کی ہے کہ اب ایسی کوئی غلطی نہ ہو کراچی میں ترقی کے لیے صوبائی اور بفاقی حکومت کو مل کر کام کرنا ہوگا وزیراعالہ سن سے کہوں گا بندل آئیلینڈ پر غور کریں وزیراعظم عمران خان کا سرکولر ریڈوے کے سنگے بنیاد سے تقریب سے خطاب کراچی دنیا سے انویسمنٹ شین سکتا ہے اس شہر کی ترقی کا فائدہ پورے منوں کو ہوگا کراچی کے اہمیت کا اندازہ پوری طرح سے نہیں لگایا گیا کراچی شہر سارے پاکستان کے لیے سرمایہ کاری لاسکتا ہے خوشی ہے کراچی ٹرانسفرمیشن پلان پر کام ہو رہا ہے اور جناب اچھی خبر ہے کہ کھٹارہ بسوں چنگچی اور رکشوں سے ملے گا کراچی والوں کو چھٹکارا وزیراعظم عمران خان نے کراچی سرکولر ریلوے کا سنگے بنیاد رکھ دیا کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ تین سبہ تین سال میں مکمل ہوگا منصوبے پر دو سو سات ارب اپری لاغت آئے گی کراچی سرکولر ریلوے کے بائس اسٹیشنز ہوں گے کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہے وفاقی وزیر عصد عمر نے کہا ہے کہ وزیراعظم نومبر میں گرین لائن پروجیکٹ کا بھی افتتا کریں گے K4 منصوبہ 14 اگست 2023 تک مکمل کر لیا جائے گا کراچی کی ترقی کے لیے پانچ بڑے منصوبوں پر پیش رکھ ہو رہی ہے جبکہ وزیراعظم سواتی کہتے ہیں کہ کراچی سرکولر ریلوے کراچی سے شہریوں کا سفر کم کر دے گا کراچی ٹرانسومیشن پلان میں KCR سڑکے ساف پانی جیسے منصوبے شامل ہیں عسین دکوما سرکولر ریلوے منصوبے پر آگ بگولا سبائی وزیر ٹرانسپورٹ ویس شاہ کا بیان سامنے آ گیا کہا منصوبے کی کسی فورم نے منظوری نہیں دی کراچی سرکولر ریلوے کا انفرسٹرکچر نہیں ہے 20 ارب روپے کا KCR کے نام پر انفرسٹرکچر بنا کر ضائع کیا جائے گا سعید گانی بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا منصوبہ تیاری کے بغیر آغاز کیا گیا میری دعا ہے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہو جائیں سندھ حکومت نے سیکیولر ریلوے منصوبے پر حکومت کو کھری کھری سنا ڈالی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ ویس شاہ کا بیان سامنے آ گیا کہا نہ منصوبے کی منظوری دی گئی نہ کنسلٹن کی خدمات لی گئی اور نہ ہی سیکیولر ریلوے کا انفرسٹرکچر موجود ہے سیکیولر ریلوے کے سروے میں بھی دو سال تک لگ سکتے ہیں کیسی آر کے نام پر تباہی سرکار کسی ایٹی ایم کو فائدہ پہنچانا جاتی ہے دوسری جانب سعید غنی بھی آگ بگولہ نظر آئے کہا اتنا بڑا منصوبہ تیاری کے بغیر آغاز کیا گیا میری دعا ہے کہ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہو جائیں یہ ثابت کرتی ہے کہ سندھ حکومت نے کیسی آر کے منصوبے کو کتنا اگریسیل نہیں فولو کیا ہے لیکن بدقسمتی سے جو وفاقی حکومت اس وقت نون لکھی تھی اس نے بھی آخری دو برسوں میں اور اس کے بعد جو پی جی آئی جو حکومت آئی انہوں نے بھی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی سعید غنی نے مزید یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وزیر آلہ سندھ نے تین دسمبر دوہزار سولہ کو نون لکھ کے وزیر آزم کو خط لکھا تھا لیکن دوہزار چھے سے دوہزار سولہ تاک یہ انصوبہ شروع نہیں ہو سکا وزیر آزم عمران خان کی کراچی آمد پر ٹرافک جیم رہا شدید دشواری کا سامنا رہا وزیر جنگلاد سندھ تیمور تالپور نے وزیر آزم کے پروٹوکول کی ویڈیو جاری کر دی تیمور تالپور نے گورنر ہاؤس کے اطراف مختلف سڑکوں کو بند کرنے اور ٹرافک جیم کی صورتحال بتاتے ہوئے سیڑک جام ہونے پر گورنر ہاؤس سے تیمور تالپور سندھ سیکرٹیریٹ دفتر پیدل چڑھ پڑے بولے کہ وزیر آزم نے پروٹوکول نہ لینے کا کہا تھا ہم یوں ہی پیدل واکر کے دفتر پہنچ کر فٹ ہو جائیں گے وزیر آزم عمران خان نے افغانستان کے معاملے پر امریکی کانگریس کے الزامات پر حیرت کا اظہار کیا کہا الزام تراشی ترک کرنا ہوگی افغانستان کے مستقبل کا سوچنا ہوگا امریکی اقوار میں مضموم ہے وزیر آزم نے کہا کہ حقیقت تصنیم کی جائے کیا تین لاکھ افغان فورسز کے ہتھیار دالنے پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے ہم اپنی بقا کے لیے لڑے ہیں بہترین فوج اور انٹیلیجن سے دہشت گردی کو شکست دی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ برطانیہ لندن میں برطانوی ہاؤس آف کومنز کی فورن افیرز اور دیفنس کمیونٹیز کے سربراہوں سے ملاقات افغانستان اور کشمی کی صورتحال سے آگاہ کیا گفتگو میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے عالمی برادری افغانوں کو انسانی بہران سے بجانے کے لیے آگے بڑھے وزیر خارجہ نے کشمی میں بھارتی مظالم سے بھی کمیٹیوں کو آگاہ کیا مجھ سے منصوب لیک ویڈیو جالی ہے صبح احسن کے صاحب گورنڈر اور مسلمگ کے رہنما نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے ٹویٹر پر وائرل ہونے والی ویڈیو پر اپنے ردیعمل میں اسے انتہائی شرمناک حرکت قرار دے دیا مسلمگ نون پنجاب کے صدر رانہ ساناولہ کا کہنا ہے کہ محمد زبیر کی ویڈیو اصلی ہے یا نقلی اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے نازبہ لیک ویڈیو سکینڈل نون لیگی رہنما محمد زبیر کا ردیعمل ٹوٹر پر پیغام میں کہا کہ ان سے منصوب لیک ویڈیو جالی ہے محمد زبیر نے لکھا کہ یہ کوئی سیاست نہیں بلکہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے انہوں نے ویڈیو کو جالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پیچھے جو بھی ہے اس نے انتہائی شرمناک حرکت کی محمد زبیر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کی مانداری وقار اور عزت کے ساتھ خدمت کی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے رانہ ساناولہ بھی محمد زبیر کے دفاع میں نکل آئے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ محمد زبیر کی ویڈیو اصلی ہے یا نقلی اس کا فرانسک آرڈٹ ہونا چاہیے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ زبیر صاحب سے جو ہے وہ کیا منوانا چاہتے ہیں یا کیا ان سے کام لیں گے بلکہ میرا تو خیال ہے کہ یہ مس فیر ہو گیا کوئی آدمی جو جاری کرے یہ ویڈیو اس کی اونرشپ لے اور اس کا پھر جو ہے وہ مقدمہ ہو یا اس کا فرانسک آرڈٹ ہو مبینہ نازبہ ویڈیو وائرل ہونے سے مطالق وقلہ نے سٹی کورٹ تھانے میں صافے گورنر پر مقدمہ دائر کرنے کے لیے مقامی عدالت نے درخواست دائر کر دی ہے موقع فر اختیار کیا گیا ہے کہ گورنر کے عہدے پر رہ کر محمد زبیر نے جرم کیا ان پر مقدمہ دائر کر کے تحقیقات کی جائیں کہ ویڈیو کے ذریعے کہیں خواتین کو بلیک میل تو نہیں کیا جا رہا مریم نواز سے ملاقات اور سیلفی کے خواہش منگ کارکن کو گارڈز کے دھکے اور تھپڑ مریم نواز نے کارکنوں سے نہ ملاقات کی اور نہ انہیں تصویر کھنچوانے کا موقع دیا مایوس کارکنوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے پہلے اپنے کارکنوں نے کارکنوں کو عزت دیں مریم نواز سے ملاقات کے خواہش منگ کارکنوں کو تھپڑ پڑ گئے یوسر اتحال ہوئی نون لیگ ساحبال دیویجن کے جلاسیت تتام پر منڈی بہاودین سے مریم نواز کے ساتھ سیلفی کے لیے آنے والا ایک کارکن یہ سارا منظر مریم نواز گاڑی میں بیٹھ کر دیکھتی رہی انہوں نے نہ گاڑ کو کارکنان پر تشتت سے روکا نہ ہی کارکنان سے ملاقات کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے